مہترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع پرائز بارڈ ایک گیم ہے اگر اسے سمجھا جائے تو آپ لاکھر پی جیس سکتے ہیں اور اپنیو آنے والے یوزر میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی مل سکے تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف مہترم ناظرین پرائز بارڈ پر مسلسل انعامی رقم حاصل کرنے کا فارمولا راکٹ سائنس نہیں بلکہ پرائز بارڈ ایک پورا کھیل ہے اسے سمجھنے والے تو ہر مار انعامی رقم حاصل کر لیتے ہیں میرے ایک دوست کو اس کھیل میں اتنا فائدہ ہوا کہ ایک اچھی سوسائیٹی میں اپنا پلانٹ بیچ کر وہ رقم بھی اس میں لگا چکے ہیں اس کھیل کے کئی فارمولے ہیں بہرحال آسان سا فارمولا یہ ہے کہ پاکستان میں پرائز بارڈ کے دو سائیکل ہیں ایک چھوٹا سائیکل اور دوسرا بڑا سائیکل دونوں سائیکل تین تین مارڈ کے ہیں مثال کے طور پر چھوٹی سائیکل میں سو دو سو اور ساسو پچاس کے پرائز بارڈ ہے پہلے مہینے سو دوسرے دوسو اور تیسرے مہینے ساسو پچاس والا بارڈ نکالا جاتا ہے اور چوتھے مہینے پھر سو والے کی قرآن اندازی ہوتی ہے یہ سائیکل اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے دوسرے سائیکل کا آگاز پندرہ سو والے بارڈ سے ہوتا ہے اور یہ بھی تین ماہ کا سائیکل ہے جس ماہ سو والا بارڈ نکلے گا اسی ماہ پندرہ سو والا بارڈ نکلے گا بڑا سائیکل مہینے کے آگاز میں جبکہ چھوٹا سائیکل مہینے وست میں چلتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ پرائز بارڈ کیسے نکلتا ہے پرائز بارڈ کی قرآندازی کیسے ہوتی ہے لیکن یہ قرآندازی ایک ترتیب سے چلتی ہے مثال کے طور پر آپ سو روپے کا ایک پرائز بارڈ خرید کر رکھ لیں اب اگر آپ کی قسمت ہوئی تو شاید زندگی میں کبھی اس پر انام نکلا آئے انام کیسے حاصل کیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں اس کھیل کا حصہ ہوں تو میں قرآندازی سے چار دن قبل سو روپے کے پرائز بارڈ کی پوری سیریل خرید لوں گا یعنی ایک سے سو تک ایک ترتیب سے نمبروں والی سیریل اٹھا لیتا ہوں تو اس میں چانس بہت بڑھ جاتا ہے کہ میرا انام نکل آئے گا اگر میں ایک سے ہزار تک کی ایک مسلسل سیریل خرید لیتا ہوں تو اس میں ایک انام تو سو فیصدی ہے لیکن ایک سے زائر انامات بھی نکل آئیں گے کرا اندازی کے دو دن بعد یہ سیریل واپس پینک کو بیج کر اپنی رقم لے لیتا ہے اور جو انام نکلے ہو انہیں بھی وہ کیش کروا لیتا ہے چار دن کے کھیل میں اسی طرح انامی رقم حاصل کر کے اپنے پیسے واپس لینے والوں کی بڑی تدار اسی ملک میں رہتی ہے ساد رفیق کے پرائز بارڈ کیسے نکلتے ہیں یہ واقع ہی انام ہوتے ہیں یا وہ ڈیلر سے نکلے ہوئے بارڈ پریدتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں لیکن پرائز بارڈ میں انویسمنٹ کرنے والوں کے پاس انامہ نکلنے کی ترطیب کے فارمولے ہوتے ہیں کسی نے مجھ سے سیکھنا ہو تو وہ سکھا دوں گا مجھ سے بہتر فارمولے جاننے ہو تو کسی بڑے استاذ سے سیکھ لیں میرے استاذ کا ہر دوسرے ماہ بڑا انام نکل آتا ہے یہ ایک مکمل خیل ہے لیکن اس میں کامیار وہی لوگ ہوتے ہیں جو سرمایے کے ساتھ ساتھ اس کھیل کو سمجھنے کے بعد اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں اگر میں بڑا سرمایہ کار ہوں تو میں بیک وقت دونوں سائیکل میں بھی کھیل رہا ہوگا اس طرح ہر ماہ میرا ایک انام مہینے کی پہلی تاریخوں میں اور دوسرا انام پندرہ سولہ تاریخ کو نکل رہا ہوگا اگر آپ کو انامات کے اس کھیل کو سمجھنا ہو تو کسی بھی پرائز بانڈ کی ڈراؤ نسٹ اٹھا کر دیکھ لے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک خاص نمبر کے بعد ایک انام لازمی نکلتا ہے اگر آپ نے اس ترتیب کو سمجھ کر ایک ایسی سیریر خرید لی جو ان نمبر کا اہاتھا کرتی ہو تو آپ کا انام پکا ہے اس میں کوئی اور راکٹ سائنس نہیں سو کوئی اتنا لکی کیسے ہے کہ اس کے مسلسل پرائز بانڈ نکل رہے ہیں یا وہ لازمی بلیک منی وائٹ کر رہا ہوگا جیسے فرسودہ خیالات ذہن میں لاکر حیران ہونے کی بجائے انامی رقم حاصل کرنے کا فارمولہ سیکھ لیں محترم ناظرین کمپیوٹر تیز ضرور ہو سکتا ہے لیکن انسان جتنا ذہین کبھی نہیں ہو سکتا محترم ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو کمنٹ کے صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا گرے اور اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ